اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب امید کرتا ہوں بلکل خیر و حافظ ہوں کے دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے پولش جو ہے نا وہ کیسے تیار کرنی ہے اور اس میں آپ کو میں تین چار کلر جو ہے نا وہ مکس کر کے آپ کو سمجھاؤں کا بڑی باریکی سے اور اس میں جیلر بھی ہے براؤن بھی ہے لال بھی ہے اور کالا کلر بھی ہے تو آپ یہ سب کیسے بنائیں گے ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا تو دوستو یہ دیکھیں آپ کے سامنے میں نے یہ جو کلر ہیں وہ الگ الگ جو بوٹل آپ لیں گے اس کا تیسرا حصہ کاٹ کے آپ نے کپ سا بنا لینا ہے اور اس میں آپ نے تیسرا حصہ جو آپ کا بوٹل کا ہوگا اس میں کم سے کم آپ تین چمچ کلر کے ڈال کے تو اس کو آپ جو ہیں فل سے تھوڑا کم کر دے تاکہ نیچے نہ گرے تو تین کلر آپ نے میں نے اس میں اندازا آپ کو صرف بتا رہا ہوں میں کہ آپ نے بوٹل کا جو تیسرا حصہ ہے کسی بھی بوٹل کا تو اس میں آپ نے دو سے تین چمچ دو چمچ بھی ڈال سکتے ہیں تین چمچ بھی کلر کے ڈال سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس میں دانا لاگ یہ آپ کے سامنے جو میں نے ڈالا ہے یہ دانا لاگ ہے یہ ریڈ کلر ہے آپ کے سامنے دیکھیں ریڈ بن گیا اس کے بعد یہ براؤن کلر ہے یہ آپ نے براؤن کلر بلکل اسی طرح آپ نے صرف اس میں براؤن کلر ہی ایڈ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے جو پالش ہمارا تیار ہم نے تیار کیا ہوا تھا بوٹل میں دانر لاک اور سپریٹ میں تو اس کا پانی ہم نے اس میں ڈال دیا ہے تو یہ آپ دیکھ لیں کہ اس میں ییلو ہے ییلو کلر ہم نے اس میں ایڈ کیا ہوا ہے یہ دیکھ لیں یہ بلکل ییلو کلر آپ کا دیار کلر میں دیار کلر میں آپ نے جو تیار کرنا ہے اس میں آپ نے ییلو کلر مکس کرنا ہے ٹھیک ہو گیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا تاکہ نیکسٹ آنے والی جو ویڈیو ہے اس کی نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے تو ابھی اب گر آپ نے ٹالی کلر آپ نے بنانا ہے تو جو ییلو کلر ہم نے بنایا ہوا ہے ییلو اس میں پہلے ہی ہم نے ایڈ کیا ہوا ہے اور اسی میں ہی آپ تھوڑا سا براؤن ڈال دیں تھوڑا سا لال ڈال دیں تینوں کلروں کا جب کنٹراس بن جائے گا تو آپ یہ ٹالی کلر میں اس کا شیڈ آپ کا آج جائے گا تو ٹالی کا جو کلر بنتا ہے اس میں ییلو کلر پھر دوبارہ آپ کو دورا رہا ہوں کہ ییلو کلر اور لال اور جو کالی ٹالی ہے براؤن ہے یہ تینوں کلر آپ جب اس میں ایڈ کریں گے تو آپ کا جو ہینا وہ ٹالی کلر بن جائے گا اگر ڈارک براؤن میں ہے تو صرف براؤن کلر جو میں نے ایڈ کیا ہوا ہے اس میں صرف براؤن ڈالنا ہے ابھی یہ دیکھ لیں اس میں ہم نے لال ڈالا ہے پیلا پہلے کا پڑا ہوا تھا اس میں ابھی ہم نے لال ایڈ کیا ہے اور اس میں ہم براؤن بھی ایڈ کریں گے تو یہ ہمارا بن جائے گا ٹالی کلر میں تو اسی طرح آپ نے کلر ڈالنے ہے اور ململ کا کپڑا آپ کے پاس ہوگا ململ کا کپڑا آپ اس میں ڈال کے ڈبو کے چھوٹی سی گدی ٹائپ بنا کے تو آپ فرنیچر کو خود سے آرام سے پالش کر سکتے ہیں اس میں کوئی بھی کلکولیشن نہیں ہے اور کوئی بھی مشکل نہیں ہے تو بہت ہی آسان سا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں بڑی بریقی سے سمجھاتا ہوں کہ آپ اب ویڈیو کو مکمل دیکھیں یہ تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی بات کہ آپ نے لال میں لال کلر نکل آیا ہمارا براؤن میں براؤن کلر ہمارا نکل آیا اور اگر ہم نے یہ ٹالی کلر بنایا ہے الہدہ سے کر کے تو اس میں ہمارا ٹالی کلر نکل آیا ہے تو انشاءاللہ اسی طرح ہی آپ کے ساتھ ہم انفارمیٹیو جو ویڈیوز ہیں وہ شیئر کرتے رہیں گے تو ہمارے ساتھ ہی رہیے گا اور جو اینے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور ہو سکے تو اس کی شیئرنگ بھی کریے گا ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ